تازہ ترین تفسروں، تجزیوں، تحریروں اور کولمز پر اندھیرہ ڈالنے کے لیے ویلکم ٹو دا شو سیاسی اداکار اس سے پہلے کہ میں آج کے شو کے موضوع کو ایک طرف بڑھوں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیاسی اداکار اس اپیسوڈ کو مس مت کیجئے گا کیونکہ آج کے شو میں بہت کچھ ہے ڈاکومنٹریز ہیں، ٹاک شوز ہیں اور ہمارے بہت سارے مزے مزے کے مہمان ہیں آج کا بھی بہت مزدار پینل ہے لیکن پینل سے ملوانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا سوال کیا ہے بہت گمبیر سوال ہے کہ آخر ہم کون ہیں، کیا ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک حجوم ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک رش ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے آج ہم کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بہت اہم پینل ہے پانڈے نال ہیں، تجزیہ نگار ہیں عبدالکدو صاحب ہیں مناور کولمیسٹ ہیں تفسرہ نگار ہیں جبکہ ہمارے ساتھ بڑے محترم ہمارے قادری صاحب موجود ہیں بہت بڑے سیاستدان ہیں ان کی طرف بڑھوں گا سب سے پہلے قدو صاحب کی طرف بڑھتا ہوں قدو صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آخر ہم کیا ہیں جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کو میرے کو اس پروگرام میں بلانے کا میرے کو کوئی معیت پہ نہیں بلا تھا آپ نے پیروگرام میں بلالیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اتنا بڑا سوال ہے میں بتا دوں یہ اتنا بڑا سوال ہے یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ یہ بہت چھوٹا سوال ہے میرا مطلب یہ بہت چھوٹا پیروگرام ہے اس بات کو کور کرنے کے لیے یہ کوزے کو دریاں میں بند کرنے کے مترادف ہے میرا مطلب ہے پروگرام تو ہمارے کا پروگرام کا ٹائم مختصر ہے آپ کو کوزے میں مختصر بند کرنا پڑے گا جلد جلد آپ بتائیں کہ آخر ہم کیا ہیں کیا ہم ایک قوم ہیں حجوم ہیں کیا ہیں میں آپ کا بتاہ دا ہوں پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی کروکوڈائل اور لگڑ بگڑ کی کوئی مخلوط نسل آپ نے دیکھی ہے کبھی کروکوڈائل دیکھا ہوگا کوئی زو میں دیکھا ہوگا مگر کیا مقصد ان جانوروں کے بارے میں بات کرنے نہیں ہمائے نہیں نہیں میں ویسے آپ سے پوچھوں آپ نے ہی دیکھی نہیں ہاں یا نہ جی دیکھی ہے ہم بلکل وہ نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں ہم ویسے بلکل نہیں ہیں ہم ایک ایسے لوگ ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نہ تو قوم ہیں ہم نہ عوام ہیں ہم کوئی فیفٹی فیفٹی قسم کی چیزیں جو اس کے دنمیان میں وجود ہیں جہاں پہ ہمیں فائدہ آتا ہے وہاں پہ ہم قوم بن جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ہم عوام بن جاتے ہیں ہم خاص بن جاتے ہیں کبھی ہم کچھ بن جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں ہم تب تک ایک قوم نہیں بن سکتے جب تک میں آپ کو بتا دوں جب تک درائے راوی میں پانی نہیں آئے گا ہمیں قوم نہیں بن سکتے جب تک چوہ بلی سے ڈرنا نہیں چھوڑ دے گا ہمیں قوم نہیں بن سکتے جب تک کبوتر اپنی آنکھیں بند کرنا نہیں چھوڑ دے گا ہمیں قوم نہیں بن سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں نہیں چوہ بلی کی گھیل نہیں ہے یہ چوہ بلی بننا چھوڑے پلیز اچھا چلے مجھے یہ چھوڑیے بتائیے کہ ہم کیا ہیں آپ اپنا بتائیے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ایک قومی فرد ہیں یا آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں میں خود کو کیا سمجھتا ہوں اس بات سے آپ کو کوئی لینا دیرہ نہیں آپ ذاتیات پر مجھتے ہیں نہیں عوام آپ کو دیکھ رہی تھے مشہور آپ تبصران ساری رات آپ کولم ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے عوام مجھے دیکھ رہی ہے عوام اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی جس نے اس عوام نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا میں تم کو بتا رہا ہوں اس ملک کی تقدیر کوئی نہیں بدلے گی اپنے آپ کو کیسے دیکھے گی قدوس صاحب آپ دیکھنے دیں گے تو اپنے آپ کو عوام دیکھے گی نا ارے میرے بھائی جیکھو میری بات سنو ذرا بات کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا باریک بات کرنے والا ہم جانا سنجھو ہم قوم ہیں عوام ہیں حجوم ہیں کیا ہیں اس بات کی میں تمہیں ایک مثال لیتا ہوں میں تمہیں ایک مثال دینے لگوں اس بات کو باز کرنے کے لیے ذرا سمجھنا ایک ایسا شہر تھا جہاں سے ایک اللو کا وہاں سے گزرنا ہوا سمجھے ایک اللو کا گزرنا وہاں پہ رات پڑ گئی تو وہاں پہ اس کو رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ملی ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ اس درخ کے اوپر جو ہے اس کو رات گزارنے کے لیے ایک قوے نے دعوت دی دی کہ بھئی آپ میرے پاس یہاں پر رات رکیں سمجھا گئی ٹھیک ہے جب وہ رات وہاں پہ رکا تو اللو نے اس قوے کو ٹانگ مار کے کہا کہ میرے بھائی تو چل نکل میرے گھر میں تو کیا کر رہی ہے اوہ خدا کا خوف کریں سر کیا بولا اس نے بولا گیا کیا بولا کیا بولا اس نے میں تم سے پوچھ رہا ہوں بتائیں کیا بولا اس نے بولا تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہے تو پھر اس سے ہمیں بولا تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہے قدوس صاحب دیکھیں آپ بہت رہ کریں مجھے یہ سیدھا جانا ہے میں جاؤں گا نرمل پانڈے صاحب کی طرف پانڈے صاحب آپ نے بڑے کالم لکھے ہیں بڑی تحریریں لکھی ہیں آپ کے مختلف انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ نے قوم اور حجوم کی وضاحت کی ہے تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ان کے ساتھ متفق ہے نمشکار سب سے پہلے تو میں تمام صدق سے جو ہم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا جو نردے شک لوگوں کے درمیان آپ نے مجھے بلایا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دنے واد دنے واد دنے واد رام 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 نرمل پانڈے صاحب جلد موتے پہ آئیے سوال کیا ہے آپ سوال ہے جی کیا ہیں ہم ایک قوم ہیں ایک حجوم ہیں ایک رش ہیں کیا ہیں بہری پیا بڑا بے دردی کیا سوال پوچھ بڑا گمبیر سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم قوم ہیں حجوم ہیں عوام ہیں یہی سوال ہے نا آپ کا یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اس کا اپائے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا ہم جب آپ دیکھیں گے باہر گلی میں نکل کے دیکھیں روڈ پہ نکل کے دیکھیں جہاں پہ ایک سندر سوشیل محلہ نظر آئے گی وہاں پہ ہم لوگ حجوم بن جاتے ہیں وہاں پہ جمگٹا لگ جاتا ہے اور کبھی بھی جب بھی آپ کہیں آٹا لینے کے لیے لوگ جائیں بینک کے سامنے کتاریں لگیوں پانی لینے کے لیے لوگ سسک رہے ہیں وہاں پہ ہم عوام ہیں یہ ہیں ہم ہم اور کچھ بھی نہیں نہیں سندر سوشیل میری بات یہاں بھی شامل کریں میں یہ ذرا نیرمال پارٹی صاحب کو ذرا جواب دینا چاہتا ہوں میری بات کو ذرا سمجھیں دیکھیں میں اگر اس بات کو ون لائنر بولو نہ تو ہم ایک مطلبی قوم ہیں ہم مطلبی لوگ ہیں ہمیں جہاں پہ مطلب بہت ہے ہم وہی بن جاتے ہیں ہمیں جہاں پر کسی دھرنے میں دیکھنے کے لیے اچھی عوام اور آنکھوں کی تسکین کا سامان مل جائے ہم وہاں پر کسی ایک بندے کے ساتھ جہاں پر ہمیں گوست مل جائے وہاں پر ہم آدم خور بھی بن جاتے ہیں وہاں پر ہم جانور بھی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں پر ہمیں شکار اچھا مل جائے وہاں پر ہم شکاری بن جاتے ہیں وہاں پر ہم کچھ بھی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں قدوس صاحب پلیز ہمارے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتا ہے چلو سیاسی اداکار میں اس وقت ہمارے ساتھ بڑے اہم گیسٹ ہیں میں آپ کو ان سے تعریف کروانا چاہتا ہوں عبدالقودوس اور نرمل پانڈے کے بلکل درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب قادری صاحب قادری صاحب ویلکم سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کیسے فضول قسم کے انسان آپ نے شو میں بلالی ہے جی یہ دونوں آپ کے دائیں بھائیں بلکل ایک یہ دیکھئے اور ایک یہ دیکھئے جی کائی صاحب انتہائی فضول قسم کی ان کی جو گفتگو نہیں کائی صاحب چلے پلیز آپ اتنا کریٹیسائز نہ کہیں دیکھیں میں قادری صاحب کا اعترام کرتا ہوں ذریعہ وشلی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں بہت شکریہ سر ہم ان کا سمان کرتے ہیں پانڈے صاحب میں آپ کو آتے ہی لفظی گولہ بمباری شروع کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں قادری صاحب آپ نے بہت ساری کتابیں لگے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم کیا ہیں حجوم ہیں یا قوم ہیں دیکھیں جب میں کینیڈا میں ہوتا ہوں تو میں قوم ہوتا ہوں اور جب میں پاکستان آتا ہوں تو میں عوام ہوتا ہوں یہ کیا بات کر دی یعنی آپ کینیڈا میں ہیں آپ ایک قوم ہیں آپ پاکستان میں آئے ہیں آپ عوام بن گئے ہیں مطلعہ بے ایک عوام پر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کی وضاحت ایک منٹ میں چاہوں گا آپ سے بولنے کی اجازت چاہوں گا ایک منٹ کے لیے مجھے ذرا وضاحت کرنے دے قادری صاحب کی بات کی مقصد ان کا یہ ہے کہ کینیڈا میں ہر آدمی بھلے وہ کوئی سیاستدان ہے بھلے وہ کوئی صادر ہے بھلے کوئی وزیراعظم ہے بھلے کوئی سی ایم ہے پی ایم ہے یا بھلے وہ ایم ایم ہے وہ جو کوئی بھی ہے وہ وہاں پر عوام ہیں اور ہر عوام کی طرح اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو پورے اس کے حقوق ملتے ہیں اس کو اپنے فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں عوام کی طرح لیکن یہ قادری صاحب جیسے لوگ جب ادھر آ جاتے ہیں پاکستان میں تو پھر یہ لوگ عام نہیں رہتے یہ لوگ عوام نہیں رہتے یہ لوگ خاص ہو جاتے ہیں یہ لوگ حجوم بن جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ گمرا کرتے ہیں قدوس صاحب رکھیں قدوس صاحب رکھیں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں دیکھیں جو میرے بچے نے بات کی ہے وہ بات بہت گہری ہے اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میرے پیلگرام جو ہے وہ ریگولر دیکھتا ہے اچھا جی نرمل پانڈے صاحب کچھ اضافہ کریں گے میں بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا یہ عوام یہ بینٹی لیٹر پہ ہے اس عوام کی ساتھ سے اس طرح دک 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 کر رہی ہیں اور یہ قدوس جو کچھ کہہ رہا ہے میں اسے بلکل ایگری کرتا ہوں میں قدوس کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور یہ بہت بڑی سمسیا ہے اس کا اپائے ہم نے کرنا ہے نچت طور پہ اس کاری کرم کا اختتام کرنا ہوگا یہ نرمل پانڈے صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ یہ جو بہت بہت خودہ بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے بلکل اختناف نہیں کرتا یہ عوام کو بینٹی لیٹر پہ کہنے کا حق کون نہیں دا یہ بھوکی ہے مجھے بولنے کا موقع دیجئے حاموش ہو جائیے آپ دونوں یہ دیکھیں یہ زادیات چھوٹا نہیں ہے اور یہ اگرام کے پورے دور جو ہے وہ آپ کو کام پہ لے کے جائے گا اس بات آپ کو قدر بزنی ہے یہ مجھے بولنے کا موقع دیجئے میں چلمل پانڈے کا چھوٹا بائیون جی پانڈے صاحب میرا ایک نام ہے اس طرح میرے ساتھ مت کیجئے خدا کے لئے جی پانڈے صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ وہاں وینٹی لیٹر پہ کیوں ہے کیونکہ آٹا مہنگا ہے ڈال مہنگی ہے ہر چیز مہنگ یہ لوگ بوکھیں مر رہے ہیں لوگوں کو پانی نہیں ملا کراچی میں جا کے دیکھیں وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں بہری پیا بڑا بے گردی میری بات سنیں کراچی میں جانے سے پہلے آپ ذرا پہلے اپنے دلی کو دیکھ لیں جہاں پہ سب سے زیادہ بے گر افراد رہے ہیں اور پانڈے صاحب ایک منٹ اس سے کوئی طرح قادری صاحب یہ دیکھیں آپ جہاں سے بھی ہیں حضیر صاحب میں ایک منٹ آپ سے بول لی کی اجازت چاہوں گا برائی میربانی دیکھیں میں آپ کی اس بات سے مسلسل بھو رہے ہیں سیرا آپ ایک منٹ کیا مسلسل بھو رہے ہیں میربانی شکریہ آپ کو پتہ چل گیا یہ ان کی دوری عادت ہے کم میں خادے بنا نہیں آگے مقصد میرے بات کرنے گا میرا جذبہ ہے خوب الوطنی کو ٹھےس پہنچا رہے ہیں یہ یہ میرا ملک کو یہ میرا قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام وینٹی لیٹر پہ ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا نرمل صاحب میں آپ کو بتاؤں میرا یہ دیکھیں دیکھیں نا یہ دیکھیں 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 مجھے بولنے کا موقع دی نہیں نہیں ایک منٹ میں بریک لینا چاہتا ہوں بریک لینا چاہتا ہوں جی پڑیوسی صاحب آپ ہمیں بریک لینی ہے جی دیکھیں میں ایک منٹ بریک لینا چاہتا ہوں میں آپ کی طرف ہوں گا میرا کیا لے کہ ناظرین ہماری بات سنیں ایک منٹ خاموش ہو جائیں ناظرین میرا خیال ہے یہ ہمارا پینل یہ ثابت کرنے میں سے ہمیشہ ٹی وی کے ہر چینل کے ہر کرنٹ افیرز اور نیوز کے پروگرام کی طرح یہ پینل بھی یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ آیا ہم عوام ہیں ہم حجوم ہیں بیڑ ہیں رش ہیں میرا حال یہ آپس میں ہی کچھ ان کی اپنی ہی لڑائیاں شروع ہو گئے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس